اور تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا اس کا تو کچھ نہیں جائے گا وہ کائے گا پئے گا ایش کرے گا لیکن بچارہ یہ غریب لوگ ان لوگ کو کیا ہوئے گا ابھی سب دنیا ان لوگ سے نفرت ہے یہ تقلا کا وجہ سے اور چھائے وجہ سے چھائے والا اور تقلا کھوڑا قسم اس کو بار کرو ان لوگ نے تمہارا انڈیا واپس آئے گا انڈیا بہت اچھا چیز ہے ہم لوگ بہت پیار ہیں انڈیا سے قسم کہتے ہے پورا عرب لوگ پیار انڈیا سے ہم لوگ دل سے پیار کرتے ہیں انڈیا سے لیکن تم لوگ یہ چائی والا لائے اور یہ تکلہ لائے تم لوگ کو برباد بھی کیا اور کچھ نہیں دیا DoersQñ buy paradia تم لوگ کیوں ایسا ہے یار بدلی کرو بدلی کرو قسم سے تمہارا انڈیا گری تھی تم لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں چائی والا کا وجہ سے یا یہ تکلہ کا وجہ سے پورا انڈیا کو برباد کیا ہے مسئلہ انڈیا کب تک کب تک چلے گئی ہے یار سو سے آٹھ سو سال کے گولامی میں چلا جاتا ہے ہم جیچند کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ایک گدار کے روپ میں ہمارے اتحاس میں لکھا گیا ہے کام بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا آج کی راجنیتک پاٹیا کیا کر رہی ہے یہ چرچہ ہمارا اسی پر کندریت ہوگا اب ہم واپس لوٹتے ہیں اس ویڈیو پر جس سیخ کے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی اور ہمارے دیش کے گریہ منتری امیت ساہ کے بارے میں کتنی آپ اتی جنک ٹپنی کر رہا تھا وہ اپنے دیش میں کر رہا ہوگا اسے freedom of speech ہوگا وہ کر سکتا ہے ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے امریکہ کے راشت پردھان منتری کے بارے میں کچھ کچھ بولتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ہم اگر دوسرے ملک کے پردھان منتری یا وہاں وزیر ایازم وہاں کے گریہ منتری کے بارے میں کوئی ٹکا ٹپنی کرتے ہو تو اسی دیش کے کسی راجنیتک پارٹی کے دوارہ اس ویڈیو کو ٹویٹ کر دیا جاتا ہو لیکن یہ بھارت ہے اور یہاں پر ایسا ہوتا ہے یو آ راجت کے ٹوٹر پر آپ جائیے اور دیکھئے یہ ویڈیو ہمیں وہی سے ملا ہے یو آ راجت کو تجشوی آدو بھی فالو کرتے ہیں راجت کے سب ہی بڑے نیتا اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کر رہے ہیں مطلب یہ افیشیل ہے اس پر بلو ٹک بھی لگا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہمارا سوال ہے کہ آخر کار نوپور سرما نے جو ویوادیت بیان دیا جس کے لیے پورا دیش میں ویواد چھڑ گیا ہم مان سکتے ہیں نوپور سرما نے کچھ آپتی جنگ بات کہیں ہوگی انہیں چھ سال کے لیے پارٹی سے نیلمبت بھی کر دیا گیا لیکن جب معاملہ دیش کہاتا ہے جب ہمارے ہندوستان کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو ایسے میں ایک راجنیتک پارٹی اور وہ بھی اتنی چھوٹی راجنیتک پارٹی جس کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے اس ملک میں ایک راج میں جو سرکار بنانے کے لیے ساری تکرم اپنا چکی ہے اس کے باوجود اس سطح میں نہیں آئی ہے اس کی کیا ایسی حیثیت ہے کہ اس نے اس طرح کے ایک اپتی جنگ ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے یہ سیکھ ہوگا اپنے ملک میں کوئی بڑا ویکتی ہوگا پیسہ ہوگا اس کے پاس لیکن ہمارے ملک میں ہمارے پردھان منتری اور ہمارے گریح منتری کے بارے میں اس طریقے کا یہ بیان دے رہا ہے یہ جو بول رہا ہے میں وہ بول نہیں سکتا ہوں اور اس کو رادر ٹویٹ کر رہا ہے اور اس کو تجسوی ادو فالو کر رہا ہے مطلب تجسوی ادو کے نظر میں بھی یہ گیا ہوگا اور آپ سپنا رکھتے ہیں کہ دیش کے کسی راج کے اب مکھ منتری بن جائیے ہم اس پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ آدیش پوری ہے آدیش جی آدیش پوری نے ہی درہ سے لیے ٹویٹ مجھے دکھایا تو آدیش جی یہ ٹویٹ اب کیا ہی کہا جائے اس کے بارے دیکھئے آپ جتنا بھی آرورپ لگائیے جتنا بھی کچھ کیجئے سب جائج ہے لیکن کسی بیدیسی کے دورہ اس کا آپ مہمہ منڈن کرتے ہیں کہ وہ بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے یہ کیسے ہم مان سکتے ہیں گلتی تو آخر نپور سرما نے کیا ہے نپور سرما نے ویسا بیان دیا اور اس کے لیے ان کو سجا مل بھی گئی ہے اس کے لیے پورے آپ دیش کو دکھا رہے ہو کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بیدیسوں میں لوگ آلی دے رہے ہیں بھارت کو اب آپ جو ہیں کس بابر کو بلانا چاہتے ہیں اب آپ کس محمد گوری کو بلانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے یہ دیکھئے آپ کچھ بھی کریں لیکن کبھی بھی یہ کام نہ کرے جو کی عام آدمی کو ٹھےس پہنچے بھائی یہ ہمارا انٹرنل ماملہ ہے اور اس کے لیے کروائی کی جا رہی یا آپ بولیے جتنا بولنا ہے آپ بیپکشیدل کو آپ سب کچھ بولتے ہیں اے ٹو جیڈ بولتے ہیں جو بھی گالی دینا ہوتا ہے جتنا طریقے سے آپ کو بیروت کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں ہم لوگ بھی خبر چلاتے ہیں لیکن بیدیسی کو لانا اس ماملے میں اور اس ماملہ کو انٹرنیشنل ہونے میں مدد کرنا یہ کبھی بھی یہ اچھا لکشن نہیں ہے ایسے چیزوں سے پارٹی کو ہمیشہ بچنا چاہیے دیکھیں آپ کا دیس اگر سرکشت رہے گا اچھا رہے گا تو ہی آپ کا عیجت کہیں بھی ملے گا لیکن اسے ایک سیخ جو بول رہا ہے وہ دیس کے پردھان منتری گری منتری آکر لالوی آدھو کو بھی بیہار کی جنتہ نے مکہ منتری بنایا ریل منتری بھی بیہار کی جنتہ نے بنایا تو ان کو بھی پردھان منتری دیس کی جنتہ نے لالوی آدھو سے زیادہ ووٹ دیکھے بنایا ہے اور امیر ساہ کو جو ہے وہ گری منتری جو ہے لالوی آدھو سے زیادہ ووٹ بھی لیا ہویا تب وہ گری منتری بنے ہوئے ہیں تو آپ کا ساسند ہے تو ٹھیک دوسرے کا ساسند آ جائے تو خراب سوال یہ ہے کہ دیکھیں تجشوی آدھو کئی بار ہملاور ہوئے ہیں نرہ نرموڈی کے اوپر لالو پر ساہ دیادہ بھی کئی بار ہملاور ہوئے ہیں ویپکشی پارٹی ہونے کے ناتے آپ کا یہ دائد تو ہے آپ کا کرتب ہے کہ آپ ہملاور ہو سکتے ہیں سوال اٹھا سکتے ہیں ستہ پک سے لیکن یہ کہاں تک جائے جائے کہ آپ کسی بیدیشی کا ویڈیو مطلب آپ سپورٹ کر رہے ہیں آپ اپنے راجنیتیق پرتی دونتہ میں کسی بیدیشی کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی میں میں نے جائچند کا ذکر یہی تو میں بھی کہا رہا ہوں کہ یہ دولت کھالوڈی اور جائچند والا یہ لوگ اپنا راستہ اپنا ہے کسی طرح ہم کو گدی مل جائے کسی طرح ہم دکھا دے کہ دیش میں گھڑ بڑ ہو رہا ہے ارے بھائی دیش میں تو پچاسن بیوادیت بیان آتا ہے بہت سارا بیوادیت بیان آیا ہوا ہے اب آپ کہیں گے یہ جو کانگریس کا یہ پیچھ لگو جو بنے ہوئے ہیں اتنے سالوں سے کانگریس نے کیا بھاگلپڑ میں دنگا ہوا اس میں کانگریس کا نام نہیں آتا ہے کہ ساسن تو انہی کیا تھا تو اس کے بارے میں کچھ بولتے ہیں کیا یہ 84 کسی دنگا کانگریس کو یہ کرتا ہے ان کے پیدا جی اسی کانگریس سے خلاف آندولن کیے اور تب ہی راج نیتہ بنے اور اسی کانگریس کا آج دن بھر ساتھ میں ہی لوگ گن گاتے رہتا ہے ہمیں ساتھ جار کھنٹ تک بٹوا دیئے ہیں سب کو آج کانگریس سے گن گاتے رہتے ہیں دیکھیں آپ جتنا بھی روض کرنا ہے جتنا یہ کرنا کیجئے لیکن آپ کسی بیدیسی کو انوالو مت کیجئے اگر آپ کا یہ ٹویٹ جو ہے کتنا آدمی یوز کرے گا کیونکہ آپ ایک پولٹیکل پارٹی ہیں یوہ راجت کے کا یہ ٹویٹر ہنڈل ہے اور اس سے آپ یہ دکھانے یا کوشیز کر رہے ہیں کہ بھائی عرب دیس میں جو سیکھ ہیں وہ بھی ان دونوں لوگ سے پریسان ہے کس کو آپ دھروی کرن کیجئے گا جو آپ چاہتے ہیں وہ already آپ کے ساتھ ہے اور یہ بھی جان لیں آپ کہ ایسا کریں گے تو جو نیوٹرل ووٹر ہے وہ بھی آپ سے چھٹک جائیں گے تو یہ تو اُلٹا کام ہے اور میں سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوپور سرما ایک پرابقتہ ہے کوئی ایسا بہت بڑا پدھ بھی انہیں لیوئی ہیں ان کا آپ بیان لے کے اتنا یہ کر رہے ہیں یہاں چھو لاکھ بیہار کے لڑکے جو ہیں بی پی ایسی ایک جام کے ان کا کینسل ہو گیا نیا ڈیٹ نہیں آیا یہاں پر جو ہے آئیوک سے کوششن لکھیا ہے اس کے لیے آپ کے موہ سے ایک سبد نہیں نکلتا ایک ٹویٹ کے علامہ کچھ آپ سے نہیں نکلتا اور بیہار میں ہی پانچ لوگ ایک ہی پریبار کے کرج کے سمستی پور میں کرج کے حالات میں جو ہے آتما ہتیا کر لیے پانچ لوگ بچے جوان بجورگ سب ہی لوگ یہ ہو گئے لیکن ان کے لیے آپ نے ایک بار پگیات رہے مکھ منتری پر دواؤ نہیں بنایا کہ آخر بیہار میں ایسا سیچویشن کیوں آگیا کہ لوگ آتما ہتیا کر رہے ہیں یہ چلے گا سیخ کو دکھانے کے لیے کہ ان کو دکھائیں گے تو یہاں کے لوگ پولرائی ہو جائے ہیں سب سے جو میں ازم کھول کر کہہ رہا ہوں یہ راجنیتی کچھ نہیں ہے دروبی کرن کی راجنیتی ہے ایک سمودائی ویسیس کو بس خوش کرنا ہے اور وہ سمودائی ویسیس کو بھی میں دوست نہیں دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف خوش کرنے کی راجنیتی خوش نہیں چمچائی کرنا اور چمچائی میں ہی جیون ان کے نکل گیا چمچائی میں ہی یہ دیش کو آج بدنام کرنے کے لئے چلے گئے دیکھئے میں ہمیں ایسا کر رہا ہوں کہ آپ کتنا بھی لڑائی لڑیں کتنا بھی ایک دوسرے پاروک لگائیں سبھی ماف ہے وہ چلتا ہے لالو یادو لالو یادو ایسا کبھی گلتی کرنے والے نہیں ہیں لالو یادو کو اتنا رائنطق سمجھ ہے کہ ایسا گلتی وہ نہیں کریں اور دیکھئے ان کا بھی ایک حساب کتاب ہے وہ بھلے اوپوزیسن میں پارٹی ہیں سب بولتے ہیں لہی لالو یادو بہت سارے نیاموں کا پالن کرتے ہیں آپ دیکھئے نا جتنا بھی ان کا جڑی سیری پہ کیس چل رہا ہے آج تک کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی کسی بھی بلاہٹ کا اولنگن نہیں کیا ہے جب جب ہوا ہے وہ پیس ہوا ابھی ہی گئے تھے پلاموں میں پیس ہو کے آئے ہیں تو وہ دیکھئے نیام کانون سے چلتے ہیں لیکن جو اب نیا جن کے ہاتھوں میں نتیتو جا رہا ہے اب کسی انوائٹ کر رہے ہیں بھائی یہ تو بابر کترہ انوائٹ کر رہا ہے بابر کو جی طرح بلایا گیا تھا گوری کو بلایا گیا اس طرح ابھی بول رہا ہے کہ مہدی سام کو بچا لو بڑا ایسی تھی خراب کر کے رکھا ہے اس کے بعد یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کارم کریں گے تو آپ کو کبھی بھی گدی نہیں ملا ہوا ہے یہاں سے جگوہ آ رہا ہے تو بہت درباگی پورن ہے بہت گلت ہے آپ انٹرنل ماملہ ہے انٹرنل طریقے سے لڑے اس کو جب ابھی دیکھیں ابھی سب سے بڑا بات ہے کہ اس ماملے کو لے کر دیش میں ایک پروپرگنڈا ہے پورے دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے اس ماملے کو انٹرنیشنل اسطر تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اس سے پورے دیش میں یہ ثابت ہو کہ موڈی اور امیرسہ کا ساسن جو ہے وہ ہیٹریٹ پڑا دائیت ہے یہاں پر مسلم جو ہے ان کو دبایا جا رہا ہے کچھ لیا جا رہا ہے جبکہ واسطمکتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک بھی کانون بتا دے جو کہ مسلمانوں کے خلاف کیا ہو یا ایک بھی کام آپ آٹھ سال سے دیش میں ایک دنگا نہیں ہوا سب سے بڑا سرکچہ تو یہ ہے کہ ایک دنگا نہیں ہوا ہے نہیں تو آپ لوگ کے ساسن میں تو ہمیں ساتھ دنگا کا ڈڑ بنا رہتا تھا وہ انہیں سیریل بلاسٹ ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا تو یہ جو ہے آپ دکھانے دیکھیں ریالیٹی سب کو پتا ہے ریالیٹی پتا ہے یہ لوگوں نے دو ہزار دو کے بعد سے کتنا موڈی گجرات جلادی آگ لگا دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا انہی لوگ کے پرچار کے قارن موڈی جو ہے ایک راجی کے مخمتری سے انڈیا لیبل کے نیتا بن گا بیجے پی کے پرچار سے کبھی نہیں بنے وہ وہ بنے انہی جیسے جو ریجنل پارٹی جو ہے انہی کے جو نے ڈڑ جو فیل آیا انہوں نے جھوٹا ڈڑ پہلے کچھ دن تر لوگوں نے بیشواس کیا کہ اس بات میں جو ہے سچائی ہوگی لیکن بات میں دیکھا لوگ کہ گجرات میں تو ڈیبلپمنٹ کے کام ہو رہا ہے اور گجرات ایسا ایسا 99 پر 90 پرسند سے زیادہ بھی ایک سیرٹ ہو گیا کانگریز کو لیکن اس میں بہت سارے سیرٹ آئے لیکن میکسیمم جنتہ جو ہے انہوں نے ساتھ دیا نریندر موڈی کا انہوں کا ماننا تھا کہ دیش نریندر موڈی کے ہاتھوں میں سرکشت رہے گا انہیں 184 کے بعد 2014 میں 30 سال بعد پرن بہو مت ملا اس پھر اس کے بعد 2019 میں اس سے بھی زیادہ بہو مت ملیا تو دیش کے لوگ جنتہ کا جو پسند ہے اس کا مطلعہ آپ ان کو یہ کر رہے ہیں کہ جنتہ جو پسند کیا ہے وہ غلط کیا ہے کچھ بھی ہے جیسے بھی بنے لیکن وہ دیش کے پردھان منتری ہیں گریم منتری ہیں کوئی بھی رہا ہو چاہے من موہن سنگھ رہے ہو چاہے اندر کمار گجرال رہے ہو دیوگڑا صاحب رہے ہو پیوینر سنگھ ہمارا وہ ویکتی سے پہلے دیش کے پردھان منتری ہیں اور اس سے ہمارا دیش کا ایمیج خراب ہو رہا ہے کہیں بھی تو ہمارا فرج ہے ہر ایک بھارتیوں کا کہ ابھی جو ہے ہم اپنے دیش میں ویسے لوگوں کا پرچار نہ کریں جسے ہمارے دیش کا اور جو ہے اسطیتی خراب ہو اور یہ لوگ جو ہیں جان بچ کے دکھا رہے ہیں کہ ہم پر دیکھئے تھو تھو لوگ کر رہا ہے لوگ اس سے سوچ رہا ہے کہ ہم کو دو چار ووٹ مل جائے گا ووٹ تو آپ ہی کو ملتا ہے بیہار میں وہ بیجے پی کو نہیں ملتا ہے لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ دیکھ لئے دو رہا ہے 2019 میں ایک بھی سیٹ اپ نہیں جیت پائیں تو اس سب چیز بچنا چاہیے ہمارا دیکھئے ہمارا جو چرچہ تھا یہ اس پر نہیں ہے کہ بھائی نریندر موڈی ہو یا پھر سمیہ بتلے گا پھر کوئی نیا پردھان منتری آئے گا اتحاس میں کئی ساسک ہوئے کئی راجہ ہوئے لیکن جائچند ہو یا پھر آنا سانگا ہو یا ان لوگوں کو یا ابراہیم لوڈی ہو ان لوگوں کو ہم کس روپ میں یاد کرتے ہیں ایک گدار کے روپ میں وہ ویکتی جو دیش کے آنترک مسئلوں کے لیے کسی باہری کے پاس پہنچتا ہے مدد مانگنے اور وہ باہری جب بھارات آتا ہے تو یہاں پر سو سال دو سو سال پانچو سال کے لیے سازن کرتا ہے یہ دیش گلام بن جاتا ہے اس لیے ہم نے یہ سوال اٹھایا ہمیں تجشوی آدف سے یا فی نریندر موڈی سے یا فی لالو پرچادی آدف سے کوئی ریلیونس نہیں ہے ہم کسی کے پغزر نہیں ہے کسی کے ویرودی نہیں ہے لیکن جیش ٹویٹر اکاؤنٹ کو جو یو آر آجت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو تجشوی آدف تک فالو کر رہے ہیں بلو ٹک اس پر لگا ہویا ہے اور اس پر اس طریقے طریقے کا پتھی جنگ ویڈیو ڈالنا کتنا سہی ہے یہ ہم جندہ پر چھوڑتے ہیں آپ کی پرتکریہ کا ہمیں انتظار رہے گا ویڈیو آفی 24 پر دیکھ رہے تھے میرے نام عدیب تارین ہے میرے ساتھ آدیش پوریس چرچہ میں موجود تھے بہت بہت شکریہ